احماد الرحیم درس کفایت الاصول درس نمبر پندرہ ہماری گفتگو عمر تاسع میں ہے مقدمہ کا نمہ عمر مقدمہ کا نمہ عمر شروع ہوتا ہے اس سوال سے کہ آیہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے یہ اشو ہے آج کا آیہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے یا حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے جناب آخن فرماتے ہیں کہ حقیقت شرعیہ کا ثبوت ایک مقدمہ کا متقاضی ہے اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ واضع کی دو اقسام ہیں جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں وضع تعیونی وضع تعیینی تعیینی وہ ہوتی ہے کہ شارع یا واضع ایک لفظ کو معین کر دے ایک معنی کے لیے یہ ہوتی ہے تعیینی تعیونی وہ ہوتی ہے کہ واضع وضع نہ کرے بعد میں استعمالاً کسرت استعمال سے وہ شہرت پا جائے تو وہ ہو جاتی ہے وضع تعیونی ایک تیسری وضع ہے اس کو آج ہم یہاں شامل کریں گے اس کو کہتے ہیں وضع عملی وضع عملی یہ ہوتی ہے کہ واضع ایک تیر سے دو شکار کرتا ہے مثلاً اگر کسی کا بچہ پیدا ہو ابھی بچے کا نام نہیں رکھا تو وہ کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے بندہ کہتا ہے علی کو مجھے دے دو علی سے مراد وہ بچہ ہے جس کا نام وہ چاہتا ہے کہ علی رکھے گویا یہ ہے وضع عملی اچھا یہ تین اقسام جو وضع کی بیان ہو گئیں تو اس کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا حقیقت شرعیہ ثابت ہے یا حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے حقیقت شرعیہ اگر ثابت ہو تو حکم شرعی لگے گا اگر صلاحات کا معنی آج کل کی نماز کیا جائے اور یہ ثابت ہو کہ شارع مقدس نے اس کو اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا تھا تو جب بھی حیاء السلاحات آئے گا آپ نماز کے لئے تیار ہو جائیں گے اور اگر حقیقت شرعیہ ثابت نہ ہو تو وہ بنے گی وضع لغاوی وہ وضع حقیقت لغاویہ بن جائے گی کہ آج بھی سلاحات کے معنی کو دعا ہی کے معنی میں استعمال کیا جائے گا اچھ اب درس شروع ہو رہا ہے کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے اس میں اقوال ہیں پہلے ایک مقدمہ ہے جو میں نے ارز کیا ہے کہ اس مقدمہ کو حقیقت شرعیہ ثابت ہے یا نہیں یعنی شعر نے وضع کیا ہے ان الفاظ کو ان معانی کے لئے وضع تعیینی کے طور پر یا بعد میں یہ کسرت استعمال سے ہو گئے تھے اس میں اقوال ہیں کبھی یہ جو وضع ہے یہ قولی ہوتی ہے کبھی یہی وضع حکایتی ہوتی ہے اور کبھی یہی وضع عملی ہوتی ہے جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کی خدمات آلیہ میں ابتداع میں ارز کیا قولی تاہودی تاہودی یا عملی تاہودی قولی تاہودی یا عملی یہ تاہود تاہودی یا عملی اچھا اب یہ ہے کہ مثلاً آیا واضع نے ان الفاظ کو استعمال کیا ہے ان معنی میں صلاة کو نماز میں سوم کو روزے میں زکاة کو ٹوئنٹی پرسنٹ میں زکاة کو ٹھائی پرسنٹ میں خمص کو ٹوئنٹی پرسنٹ میں آیا استعمال کیا ہے یا نہیں کیا ہے اور اگر استعمال کیا ہے تو کونسی واضع کے طور پر کیا ہے وضع تاہینی ہے یا وضع عملی ہے تو اقوال میں سے اخند کا قول نہیں ہے قول یہ ہے لا يبعدو بعید نہیں کہ شارع نے الفاظ کو معانی میں استعمال کیا ہو کیسے وضع کے ساتھ یعنی الفاظ ان معانی میں استعمال ہوئے ہیں وضع عملی کے ساتھ وہ ایک تیر دو حدف کے ساتھ یہ بعید نہیں ہے ٹھیک ہو گیا وَيَدُلُّوا عَلَيْهِ اس پر دلالت کیا ہے کہ واضع نے استعمال کیا ہے ان الفاظ کو فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ يُتَبَادَرُ فِي ذِهْنِ الْآدمِ جب بھی ان الفاظ کو استعمال کیا جائے تو آدمی کے ذہن میں تبادر یہی ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں سلو سلاتا نماز پڑھو تو کوئی دعا مراد نہیں لیتا بلکہ مراد نماز ہی لی جاتی ہے یہ وَيُوَيِّدُهُ تائید اس کی یہ ہے کہ الفاظ شارعن مجازن استعمال نہیں کیے کہ بعد میں کسرت استعمال سے بن جاتے اور وہ حقیقت متشرعہ بن جاتی مجاز میں استعمال نہیں کی ہے سمجھے آگی بات اس لیے کہ مجاز میں ایک علاقہ ضروری ہوتا ہے الق وہ علاقہ وہ ہوتا ہے جیسے شجاعت علاقہ ہے زید کل اسد میں سید شیر کی معنی جائے زید اسد علاقہ کیا ہے وہ ہے شجاعت وہ علاقہ ہونا چاہیے تو نماز میں کون سا علاقہ ہے سلاة میں کون سا علاقہ ہے آیا جز اکل کا ہے کیونکہ دعا جس کا جز نماز ہے آیا یہ مراد ہے آپ کی تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں منطق میں بھی معالم میں بھی کہ وہ جز کل پر منطبق ہوتی ہے کہ وہ جو جز ہو وہ جز اہم ترین جز ہو جیسے رقبہ انسان کے لیے گردن کٹ جائے تو انسان رہتا ہی نہیں تو دعا اور نماز کا یہ تعلق نہیں ہے ایک سوال اور پیدا ہوا کہ آیا یہ الفاظ اختراع کیے ہیں جناب شارع نے حضور پاک نے یا یہ منقول ہوئے ہیں تو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے تو وسیعت کیے اللہ نے زکاة کی نماز کی جب تک میں زندہ نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو زمانے میں بھی تھے الفاظ سلاة بھی تھا زکاة بھی تھا وَأَزْنَ فِنَّا سَبِلْحَج لغویہ لغویہ کہ خاص لغویہ غیر لَا بِلْقَرِنَا لَا بِلْقَرِنَا ہم نہیں کر رہے کہ یہاں کوئی قرینہ مراد ہے جس سے مراد مجاز ہو قرینہ آئے گا تو مجاز ہو جائے گا فَلَا يَكُونُ بِحَقِقَتٍ حقیقت نہیں ہوگا وَلَا مَجَازٍ نہ مجاز ہوگا غیر وظائر بعد مَا کَانَ مِمَّا يَقْبِلُهُ تَبْعِ بعض اوقات لفظ دیز دیز کا معنی کوئی نہیں نہ یہ حقیقت ہے نہ مجاز ہے مگر غیر وظائر کوئی حرج بھی نہیں ہے اس کے بیان کرنے میں اس لیے کہ طبعِ انسان اس کو قبول کر رہی ہے وَلَا يَسْتَنْكِ رُحُ اور طبعیت اس کو اس کا انکار نہیں کرتی وَقَدَنَ اَفْتَسَابِكًا اَنَّهُ فِي الْاستِمَالَةِ شَائِتِ فِي الْمُحَاورَاتِ مَا لَيْسَبِ حَقِقَتٍ وَلَا مَجَازٍ اور تو جان چکا ہے پہلے بھی کہ استعمالات شائع جو عام استعمال ہوتے ہیں محاورات میں نہ وہ حقیقت ہوتے ہیں نہ وہ مجاز ہوتے ہیں پس ان کو طبیعت پسند کرتی ہے ہاں جیسے دیز ہے دیز کا کوئی معنی نہیں ہے نہ حقیقت ہے نہ مجاز ہے مگر طبیعت پسند کرتی ہے اذا عرف تہازہ جب تجھے یہ معلوم ہو گیا فَدَعْوَلْوَزِ تَعْيِّنِ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُتَدَاوِلَتِ فِي لِسَانِ شَارِ پس دعویٰ کے واضح تَعْيِّنِي ہے الفاظِ متدعولہ میں متدعولہ یعنی مروجہ شایع فِي لِسَانِ شَارِ حَاقَزَا اس طریقے سے قریبتن جدن یہ قریب ہے وَمُدَّعَ الْقَتْعِوِهِ اور دعویٰ کرنا قط کا اس کے ساتھ غیر مجازف یہ غیر مناسب نہیں ہے قطعن وَيَدُلُّواْ لَيْهِ تَبَادُرُ الْمَعَنَى الشَّرِعِيَّ اور دلالت کرتا ہے اس پر تبادر وہ میں نے جو خارج سے کہا تھا معنی شرعیہ کا تبادر ہوتا ہے فِي محاوراتے جب الفاظ استعمال ہوتے ہیں محاورتن نماز روزہ حج زکاة ان سے مراد تو یہی ہوتا ہے وَيُّواْ اَيُّواْ ذَلِكَ تَعِيدِ اس کی یہ اَنَّا رُبَّ مَا لَا يَكُونُواْ علاقتن معتبرتن بین المعانی شرعیہ وَاللغویہ کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ علاقہ نہیں ہوتا معتبر معنی شرعیہ میں اور لغمیہ میں اس میں لَا يَكُونُواْ فَأَيُّواْ علاقتن بین السلاتِ شرعن وَالسلات بمانت دعا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نماز کا معنی شرعن یہ نماز ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اور سلات کا معنی لغتن بمانت دعا ہے اس میں کون سا قرین آیا ہے وَمُجَرَدُ وَشْتِمَالِ السلاتِ الَدْدُعَا یہ کہنا کہ کیوں کہ مشتمل ہے نماز دعا پر دعا بھی اس میں شامل ہے دعا جز ہے لا يُجِبُواْ ثُبُوتُمَا يُعْتَبَرُ مِنْ عَلَاقَةِ الْجُزْوَالْقُلْ یہ عَلَاقَةُ الْجُزْوَالْقُلْ میں ثابت نہیں ہوگا بینوں ما کمالہ یقفہ اس لیے کہ جزء مهم ہونی چاہیے یہ جزء مهم نہیں ہے دعا جو ہے نماز میں وہ تو ویسے ہی سنت ہے واجب ہی نہیں ہے قنوط سمجھے آگی بات رقبہ کی مثال ہوتی تو درستہ کہ گردن یہ حسن ذرا اس کو فگر آؤٹ کریں کہ یہ مائک نہ بھی لگانا پڑے اس کے اندر ہو جائے اس کا کچھ فگر آؤٹ کریں یہاں کا جو مائک یہاں تھا کہ یہ بھی اچھا نہیں لگتا لوگ کھڑے ہوتے ہیں پھر وہ ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے لوگ پھر پورو نہ منائیں نا لوگ بھاگی نہیں جائیں بڑی مشکل سے لوگوں لانے ہیں حادا کلوہ اس سے مراد یہ ہے یہ جو ہم نے اب تک کہا ہے سارا اب تک جو بیس کی ہے یہ اس بنا پر ہے کہ معانی ہماری شریعت میں مخترعہ ہو اختراع کیے ہو مستحدثہ ہو نئے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا حافظ نئے معانی لائے ہو اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تو معانی شریعت سابقہ میں موجود تھے کما ہوا قضیت غیر واحد من الا آیات جیسا کہ ایک سے زیادہ آیات ہیں مثل قولی تعالی اگر یہ مستحدثہ نہ ہوں مخترعہ نہ ہوں شارین حضور نے ان کو اختراع اور ایجاد نہ فرمایا ہو سابقہ شریعت میں چل رہے ہوں تو پھر حقیقت شریعت ہے ہی نہیں پھر تو حقیقت لغاویہ ہے جیسے حجر جیسے مدر جیسے شجر جیسے سیفن جیسے ارزن یہ کوئی حضور نے تھوڑی ایجاد فرمائے یہ تو چلے آ رہے ہیں ہم کہتے ہیں یہ جو ماہیات اب استعمال ہو رہی ہیں پہلے ایسے نہیں تھی نماز کی یہ شکل نہیں تھی حج کی یہ شکل نہیں تھی زکاة کی یہ شکل نہیں تھی کوئی بات نہیں نبی ہو الفاظ تو تھے چلیے یہاں کیا یہاں نہیں ہوتا آپ کوئی بندہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے کوئی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے کوئی قصر پڑھ رہا ہے کوئی تمام پڑھ رہا ہے فرق ہے کہ نہیں ختم بات جیسے یہاں فرق ہے وہ بھی فرق ہو سکتا ہے اُس زمانے کے نماز کچھ اور تھی آئی زمانے کے نماز کچھ اور ہے اِذْ لَا اللَّهُ کَانَ مِنْ قَبِلِ الْإِخْتَلافِ الْمَصَادِقِ مصادیق میں تو اختلاف ہے وَالْمَحْقِقَاتِ اختلاف ہے بِحَسَبِ الْحَالَاتِ فِي شَرَيْنَا ہمارے حالات جو مختلف نہیں ہوتے تقصیر قصر تمام مریض لیٹ کے پڑھ رہا ہے کرسی پہ بندہ پڑھ رہا ہے کرسی پہ کبھی نماز ہوئی ہے مگر پڑھ رہا ہے بندہ فِي شَرَيْنَا کَمَالَا يَخْفَ مَخْفِی نہیں ہے یہ بات اچھا سُمَا لَا يَزَبَلَكَ اَنَّهُمَا حَاذَا الْاَحْتِمَالِ لَا مَجَالَ لِدَعْوَ الْوَفُوق پھر آپ پر یہ بھی واضح ہو جائے یہ احتمال اگر ہو نا یہ احتمال کہ یہ سابق سے آ رہے تھے لَا مَحَالَ لِدَعْوَ الْوَفُوق لَا مَجَالَ لِدَعْوَ تو مجال نہیں ہے کہ آپ یقین کریں قط کریں جو اوپر کہاں نا قط ہے دعوی قط وہ نے ابھی کہا دعوی ہے فضلاً عن القط یہاں تو وسوق کا دعوی نہیں ہو سکتا قط تو بہت دور کی بات ہے دیکھو انہیں حقائق شریعہ کی حقائق شریعہ آپ نے تو فرمایا یہ حقائق شریعہ ہیں اگر یہ مانا جائے کہ یہ الفاظ سابق شریعہ تو میں بھی تھے تو اس کا تو وفوق میں نہیں ہو سکتا کہ تھے حقیقت شریعہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ قط ہے حقیقت شریعہ کی یہ تو بالکل ممکن نہیں وَلَا مَجَالَ مَجَال نہیں لِتَوَا هُمِ دَلَالَةِ الْوُجُوْ اللَّةِ اِذَا كَرُوَا وَلَا ثُبُوتِ عَلَا ثُبُوتِ عَلَا ثُبُوتِ لَوْلَا اُذَا كَرُوَا اور نَمَجَالَ تَوَا هُمْ کی بھی کہ دلالتِ وجوہ کی جو ذکر کیا ہے انہوں نے علماء نے علیہ السبوت حقیقت شریعہ اگر تسریم کر بھی لیے جائیں وہ سارے دلالت وَالَثُبُوتِ کہ وہ دلالت کرتے ہیں وجوہ ثبوت پر اگر یہ نہ ہوتا اگر یہ نہ ہو تو پھر کوئی بھی تسریم نہیں تب ہم بھی نہیں ہو سکتا پھر تو وَمِنْهُنْ قَدَى حَالُ دَعْوَى الْوَضِعِ تَعْيُّنِ اس سے واضح ہو گیا حال دعوے وضعِ تَعْيُّنِ کا مَعَهُ وَمَا الْغَزِ اَنْهُو اگر اس سے ہم غز نظر بھی کر لے فَالْإِنصَافُو اَنَّ مَنْ اَحُسُولِهِ فِي زَمَانِ شَارِعِ فِي لِسَانِهِ وَلِسَانِ تَعْبِعِيهِ مُقَابَرَة کہ ممنوع کہیں کہ حاصل نہیں تھا زمانِ شارے میں اس کی زبان پر یہ الفاظ حاصل نہیں تھے حقیقتِ شریعہ نہیں تھی ثابت وَلِسَانِ تَعْبِعِيهِ بعد میں تابعی کی زبان پر آئی مُقابرہ یہ زورگوئی ہے یہ غلط چیز ہے ایسے ہم نہیں کہیں گے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور بعد میں ہو گئی ہم کہتے ہیں حضور کے زمانے میں تھی ہاں یہ ضرور ہے دس پندرہ سال کے بعد ہوتی ابتدا میں نہیں تھے یہ الفاظ متداول بعد میں ہوئے اچھا سمرہ کیا ہے وَأَمَّا ثَمَرَتُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فَتَذُرُ فِي لُزُومِ حَمْلِ الْأَلْفَاظِ الْوَاقِعِتِ فِي كَلَامِ شَارِ بِلَا قَرِينَةٍ اَلَا مَا آنِيهَا الْلُغَوِيَا مَا عَدَمِ ثُبُوتِ سمرہ یہ ہوگا دونوں قولین کا کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہو یا ثابت نہ ہو سمرہ ظاہر ہوگا لزوم حمل الفاظ میں کہ لازم ہوگا الفاظ کا حمل کرنا واقعہ کا جو واقع ہوئے ہیں فِي كَلَامِ شَارِ بِلَا قَرِينَةٍ بغیر قرینہ کے اَلَا مَا آنِيهَا الْلُغَوِيَا مَا عَدَمِ ثُبُوتِ اگر حقیقت شرعیہ ثابت نہیں تو آج بھی صلاة بے معنی دعا ہے سوم بے معنی امساق ہے زکاة بے معنی نمو ہے سمر میں آگی بھائی وَعَلَا مَا آنِيهَا شَرِعِعَا الْثُبُوتِ اور معنی شرعیہ پر حمل کریں گے اَلَا ثُبُوتِ اگر حقیقت شرعیہ ثابت ہو جائے فِي مَا عِذَا عُلِمَ تَعْخُرُ الْاستِعمال جب معلوم ہو جائے کہ استعمال بعد میں تھا واضع پہلے تھی وہ میں نے خارج سے کہا آئے عوض پہلے ہے یا استعمال پہلے ہے وَفِي مَا عِذَا جُوْهِلَتْ تَعْرِيخُ وَفَفِيهِ اِشْقَالُن جہاں تاریخ معلوم نہیں کب یہ ہوا ہے وہاں اشکال ہے وَأَصَالَتُ تَعْخُرُ الْاستِمَال مَا مَا عِذَتْهِهِ اَصَالَتِ تَعْخُرُ الْوَزْ لَا دَلِيلَ اَلَا تِبَارِهَا تَعْبُدَن آیات تَعْبُدَن کہیں گے اگر تَعْبُدَن کہہ رہے ہیں شریعت کی بات ہے مان لو اصل تَعْخُرِ استِمَال مَا مَا عِذَتْهَا اَصَالَتِ تَعْخُرُ الْوَزْعِ کہ وہ معارض ہو جائے اَصَالَتِ تَعْخُرُ الْوَزْعِ سے لا دَلِيلَ اَلَا تِبَارِهَا تَعْبُدَن اِلَّا الَلَقَوْلِ بِالْأَصْلِ مُفْبِت مگر یہ کہ وہ استحاب جاری کرے وَمْ لَمْ يَصُودْ بِنَان مِنَ الْعُقَلَاءَ الَتَعْخُرْمَا شَك وہ تب ثابت ہوتی ہے جہاں شک ہو کہ نقل ہوئے ہیں معنی یا نقل نہیں ہوئے یہاں تو یقین ہے کہ نقل تو ہوئے ہیں یہ نہیں پتا کہ کب ہوئے ہیں شاہ باش ہاں تو یہاں پر وہ اصل نہیں آئے گی استحاب نہیں آئے گا وہ اصلِ عقلی نہیں آئے گی اصلِ عدمِ نقل نہیں آئے گی وَأَصَالَتُ عدمِ نَقْلِ اِنَّمَا کَانَتَ مُتَبَرَتُن فِي مَا اِذَا شُكَّ فِي اصلِ نَقْل کہ شک ہو اصل نقل میں آیہ صلات کا لفظ نقل ہوا ہے نماز میں یا نہیں ہوا وہاں اصل ادم نقل آتی ہے اصل اقلائی یہاں تو یقین ہے کہ نقل تو ہوا ہے یہ نہیں پتا کہ کب ہوا ہے تو اس میں فتح عمل اس پہ ذرا غور کر کہ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے لیجئے جا کوئی سوال ہے تو کر لیں ماشاءاللہ تقریباً دو صفحے پڑھ لی یہ اصل میں وقت کا کوئی دیکھنا پڑے گا صحیح صاحب یہ وقت ٹھیک نہیں کیونکہ جو مومنین ہوتے ہیں ان کو تو بلیف ہوتی کوئی وقت اور رکھے گا یا تو یہ دوسرا مائیک لیں ان کو نہ جائے نا آواز یہ حسن سے بات کرتے ہیں دوسرا مائیک کا بند آواز کرتے ہیں نہیں نہیں اس وقت تو روزے کے ساتھ بات ہی نہیں ہوتی نہیں نہیں وقت یہ ٹھیک ہے اس کو یوں کریں گے کہ مائیک دوسرے لیں گے تاکہ وہ جو کام کر رہے ہیں بھائی ان کو تقریف نہ ہوں یہ ٹھیک ہے چلی اس میں آپ ذرا خلاصاً مسید صاحب بیان کر لیں بس یہ درس تو ختم ہو گیا یہ فرمائیے سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ آج کے درس میں ہم نے یہ پڑھا کہ آیا حقیقت شرعیہ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے تو مختار کیا ہوا حقیقت شرعیہ اس اعتبار سے تو ثابت ہے کہ وضع عملی کے طور پر ثابت ہو اچھا کب سے ثابت تھی حضور کے دور میں تھی مگر ابتداء میں نہیں تھی دس پندرہ سال کے بعد ہوئی اچھا اگر حضور کے دور میں ثابت نہ ہوتی تو یہ بنتی حقیقت متشرعہ پھر یہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ آیا یہ بتائیے کہ یہ الفاظ شارع نے اختراع کیے ہیں مستحدث الفاظ ہیں یا یہ سابقہ امتوں میں بھی استعمال ہوتے رہے جیسے آیات ہم نے تین پڑھی آیتیں اور بھی زیادہ بھی ہیں اس کے علاوہ بھی قنوط کی آیتیں ہیں دیکھیں قانتن للہ حنیفہ انہ ابراہیم قانا امتن قانتن قنوط اس وقت بھی تھا تو فرماتے ہیں کہ یہ جو اگر تو ہو یہ بنا کہ مستحدث کیے ہوں اختراع کیے ہوں معانی الفاظ معانی کے لیے تو وہ بحث آئے گی لازم وہ جو ہم نے ساری بحث کی وہ وضع عملی والی اگر نہیں تو یہ ساری چیزیں بے سود ہو جائیں گی کوئی سوال ہی نہیں رہے گا ثابت ہے نہیں ہاں شاباش اس کو ہم لغوی سمجھ لیں گے یہ ساری بحثیں چلی جائیں گی کہ آیا حقیقت شریعہ ہے نہیں ہے وضع تعیونی ہے تعیینی ہے عملی ہے قلع آخر یہ بحثیں آئیں گی نہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ تو ثابق میں تھے اعتراض آیا کہ اس ثابق ایسے نہیں تھے ان میں تو ماہیات میں اختلاف تھا تو کہتے ہیں ماہیات میں اختلاف تو شریعت محمد کے ماننے والوں میں بھی ہوتا ہے کوئی اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے کوئی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے کوئی کسر پڑھ رہا ہے کوئی لیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو یہ ہو گیا اور اس کے بعد استصحاب عدم نقل کو فرمایا اس لیے ہم نہیں لے سکتے کہ وہ وہاں ہوتا ہے جہاں نقل کے بارے میں شک ہو کہ آیا نقل ہے یا نقل نہیں تاریخ معلوم ہو تو بھی پتا چل گیا تاریخ نہ معلوم ہو تو بھی پتا چل گیا مختار یہ ہوا کہ یہ حقائق لغویہ ہے شرعیہ نہیں ہے شریعہ کی مثال دی زیدن حیون زید زندہ ہے سمرہ شریعہ ہوگا کہ اس کی بیوی بچوں کا رزق واجب ہے نانو نفق واجب ہے نہ کہ امبات لحیہ داڑی اگرہی ہے تو زندہ ہے نہیں یہ شرعیہ میں نہیں ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْتَّيِّبِينَ الْتَّاعِرِينَ الْمَعْسُمِينَ یا اللہ آج کے درس کو اپنی بارگاہ ہے اقدس میں شرف قبولیت عطا فرما اس وقت جو موجود ہیں جناب سید علی احمد رزوی سید سجاد علی شاہ حسن رزا آغا سید محمد اسغر نقوی نجفی آغا مختار حسین اور میں اور جو بی بی امی ہاں موجود ہیں یا اللہ اس کا ثواب سب کے مرحومین کو حصال فرما ہمارے اس درس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف فرما ہمارے رزقمال میں برکت عطا فرما اہل و ایال میں برکت عطا فرما مریضوں کو شفایہ فرما خوستورپے الحاج سید محمد اسغر نقوی صاحب کی خوشدامن کو آغا مختار حسین کی زوجہ کو اور سید سجاد علی شاہ جعفری کو صحت کلی عطا فرما یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو آپ کے آمان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم